اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں کیجازم اکیڈمی فار ایڈوکیشنل ڈیویلیمنٹ اسلام آباد میں اور یہ ادارہ جو ہے یہ بی ایٹ اور دیگر جو ہے وہ کورسٹس کرواتے ہیں اس ادارے میں بہت ساری جو خصوصیات ہیں وہ دوسرے اداروں سے ڈیفرینٹ ہیں اور یہاں کا محول بہت اچھا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹرینر ہیں اور یہاں پہ یہ جو ہے اس کو کرتے ہیں دیکھ بھال بھی کرتے ہیں ادارے کا ان سے بات کرتے ہیں محمد یاکوب ایڈوکیشن آفیسر یاکوب صاحب ایڈوکیشن آفیسر سے ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے اور کیسے کیسے کرواتے ہیں اور کیا کیسے ہوتے ہیں یہاں پہ جی سر قائدی ایزم اکیڈمی فار ایڈوکیشنل ڈیویلیمنٹ جو ہے وہ قائد پنجاب کا ایک ادارہ ہے اور سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں جتنی بھی ٹریننگز ہوتی ہیں پروفیشنل ٹریننگز ہوتی ہیں وہ قائدی ایزم اکیڈمی فار ایڈوکیشنل ڈیویلیمنٹ کا خاصہ ہیں یہاں پر نہ صرف بچوں کو پری سروس ٹریننگ دی جاتی ہے جس میں بی ایڈ ون پائنٹ فائی ویئر اور بی ایڈ فور ایئر ہوتا ہے بلکہ اس کے علاوہ تمام اسازہ کی جو تربیتی کورسز ہوتے ہیں اور ورشاپس ہوتی ہیں ان کا انعقاد بھی یہاں پر قائدی ایزم اکیڈمی میں کیا جاتا ہے بزیریعظم کے اس ڈریم کہ ہم کپیسٹی بیلڈنگ آف ٹیچرز کرنا چاہتے ہیں اس کو سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے اپنی پرموشن پالیسی میں لگایا ہے جس کی وجہ سے اب تمام ٹیچرز کو جو کہ پرموٹ ہونا چاہتے ہیں خاص طور پر جو بی ایس سکسٹین سے سیونٹین سیونٹین سے ایٹین ان تمام کو ایک ٹریننگ پراسس سے گزرنا پڑتا ہے یہ ذمہ داری قائدی ایزم اکیڈمی فار ایڈوکیشن ڈیویلمنٹ پنجاب کو دی گئی سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے اور انہی کی اسائن کردہ اس ریسپونسیبیلٹی کو ڈیویجنل لیول پر کرنے کے لیے قائدی ایزم اکیڈمی فار ایڈوکیشن ڈیویلمنٹ اسلام آباد اس وقت جو پرموشن لینک ٹریننگ ہے بی ایس سیونٹین ٹو ایٹین اس کی ڈیویجنل ٹریننگ کے دوسرے بیچ کا انعقاد کر رہے ہیں یہاں پر ہم بہت سارے ٹرینرز کو جو لنڈ اور ٹرون ٹرینرز ہوتے ہیں ان کو دعوت دی جاتی ہے اور یہاں سے جو لوگ کوالیفائی کر کے جاتے ہیں ان لوگوں کے پرموشن کی رہوں کو ہم وار ہو جاتی ہیں اس وقت یہاں پر جو لوگ آتے ہیں جو ان کے لیے کوئی ہوسٹل بغیرہ کا یا کوئی ایسا بھی آ رہی ہے ہمارے پاس ہوسٹلز موجود ہیں چار ہوسٹلز موجود ہیں جس کے اندر ہم ون ہنڈرڈ اینڈ ٹونٹی پارٹیسپینٹس کو ریزائٹ کروا سکتے ہیں جو ہمارے باہر سے آنے والے جتنے بھی ٹرینرز ہوتے ہیں ان کو ہوسٹل میں ٹھہر آیا جاتا ہے ہوسٹل کے ساتھ ہی ان کے کھانے پینے کا بندباست ہوتا ہے جہاں پر انہیں ڈینر اور لنچ اور ٹی بریک یہاں پر پروائیڈ کی جاتی ہے اور تمام فیسیلٹیز خاص طور پر جو کمپیوٹر لیب کی فیسیلٹی ہے ان کے ریسرچ ورک کے لیے اس کو بھی ہم یہاں پر یقینی بناتے ہیں اور لیٹ نائٹ تک جب تک کوئی سٹوڈنٹ بیٹھا چاہے انٹرنیٹ فیسیلٹی کے ساتھ وہاں پر بیٹھ کے اپنا ریسرچ ورک کر سکتے ہیں اور دیگر خاصصیات میں جیسے مطلب اور ادارے بھی کروا رہے ہیں بی ایڈ وغیرہ کروا رہے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں سمجھتا ہوں کسی بھی ادارے کی خوبصورتی کے لیے لرننگ اور ٹیچنگ کے حوالے سے ہوتی ہے وہ اس ادارے کا انوارمنٹ ہوتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر قدیزم اکیڈمی فار ایڈوکیشنل ڈیویلمنٹ اسلام آباد کا محول ہی ایسا ہے انوارمنٹ ہی ایسا ہے جس کو آپ لرننگ انوارمنٹ کہہ سکتے ہیں نمبر ایک نمبر دو یہاں کی فکیلٹی نہائیتی رچ فکیلٹی ہے جس کے اندر پانچ پی ایڈی فکیلٹی ممبرز ہیں جن میں سکس لوگ جو ہیں وہ ایمفل ہیں باقی جو یہاں پر جو فکیلٹی ہے اس میں میکسیم ایسے لوگ ہیں جو کہ آلڈی ویریس لیول پر قدیزم اکیڈمی فار ایڈوکیشنل ڈیویلمنٹ پنجاب میں ٹرینر کے طور پر کام کر رہے ہیں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قدیزم اکیڈمی فار ایڈوکیشنل ڈیویلمنٹ اسلام آباد باقی تمام اداروں سے ممتاز ادار ہے سر اگر ہمارا جو چینل ہے آپ کا جو میسیج ہے پبلک دیکھتی ہے تو آپ کو تھوڑا سا کیا مطلب ان کو چارم پیدا کرنے کے لیے کہ یہ کام کرنے کے لیے آپ اسلام آباد ہیں کیونکہ بہت سارا ہمارا کپکی کا علاقہ ہے یا گلگیت بلتسان کر آگا ہے وہاں بھی یہ سہولتیں نہیں ہیں تو اس کے لیے کوئی میسیج آپ کا سب سے امپورٹر بات یہ ہے کہ قدیزم اکیڈمی فار ایڈوکیشنل ڈیویلمنٹ اسلام آباد نہ صرف اپنے طلبات کو بطر انداز سے تربیت دیتے ہیں بلکہ یوں سمجھئے کہ یہاں پر چونکہ کیپیٹل ایریا ہے ہم اپنے سٹوڈنٹ کو ریکرییشنل وزرز بھی کرواتے ہیں یہاں پر اتنے ادارے اور اتنی آرگنائزیشنز موجود ہیں ہم وہاں سے نہائی تھی جو مہارت رکھنے والے اس مذہبین کے اندر لوگ ہوتے ہیں ان کو انوائٹ کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ کا جو ایکسپوئیر ہوتا ہے وہ باقی تمام اداروں کی نسبت یہاں پر جو ہوتا ہے وہ زیادہ ایکسپینڈ ہوتا ہے اور زیادہ لرننگ انوارمنٹ ملتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ویزٹ کیا ہے کاریزم اکیڈمی فار ایڈوکیشنل ڈیویلمنٹ اسلامباد کا تو اس میں قول ناہی صاحبہ سے ہماری ملاقات ہوئے ہیں یہ یہاں پہ ایڈوکیشن آفیسر ہیں اور ان کی کچھ زمداری ہیں ان زمداریوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کچھ یہاں پہ خدمات سارے انجام دیتی ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی میم کیا آپ کی خدمات ہیں یہاں اس ادارے کے لئے جی بیسیکلی میں یہاں پر ٹریننگ کی مانیٹرنگ اور کو انشور کر رہی ہوں اور اس کے اندر ہم جو ماسٹر ٹریننگ کیلئے بلاتے ہیں جو ہمارے پرموشن لنک ٹریننگ کے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں ہم بیسٹ ماسٹر ٹریننگ جس فیلڈ سے جس فیلڈ کا وہ بندہ ہوتا ہے اگر آئی ٹی کا ہے تو ہم بیسٹ آئی ٹی کے سیشن کے لئے لوگوں کو کال کرتے ہیں اور پھر ان کی ایویلویشن کرتے ہیں کہ آیا انہوں نے اس ٹاپک کے ساتھ جسٹیفائی کیا ہے کہ نہیں کیا اور اگر انہوں نے کیا ہوتا ہے تو پھر ہم اگلی ٹریننگ کے اندر بھی ان کو انوائیٹ کرتے ہیں ساتھ میں میں ایزا ڈیریکٹنگ سٹاف کے طور پر اس کلاس کے ساتھ ہوں جو اس کلاس کو ڈسٹیپلن سے لے کر ان کے کورس کانٹینٹ تک جو ہے وہ گائیڈ کرتی ہیں پورا دن میں ان کے ساتھ ہوتی ہوں صبح سے شام تک اور ان کے ساتھ میری جو عام جو تاثر ہوتا ہے ایک استاد کے پاس شاگرد ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں میں ٹک تک ہو گیا ان کی کچھ شکایات ہوتی ہیں کیا اتنے بڑے بچوں کو پڑھاتے بھی آپ کو کچھ شکایات ہوتی ہیں جی آف کورس بالکل اسی لیے ڈیریکٹنگ سٹاف سارا دن ساتھ ہوتا ہے کہ ان کی جو شکایات ہوتی ہیں اور ان کی جو ریکمنٹ ڈیشنز ہوتی ہیں وہ ہم ساتھ کی ساتھ لیتے بھی ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں اور جو ان کی شکایات ہوتی ہیں وہی پہ ریزولف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو جو آٹ اف ڈیسٹک سے لوگ آئے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پورے ڈیویزن کے لوگ ہیں جس میں چکوال کے بھی ہیں جہلم کے بھی ہیں ہمارے پاس اٹک کے لوگ بھی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ان کو ہوسٹل سے لے کے کلاس روم تک بہترین انوائرمنٹ پروائیڈ کیا جائے جی ناظرین جیسا کہ ہمارا یہ پروگرام چال رہا ہے کہ ہم نے کائلی اعظم اکیڈیو فر ایجوگیشن ڈیویلمنٹ اسلامباد کا جو وزٹ کیا ہے اس میں اسادزہ کرام اور انتظامیہ سے تو جو باتیں کرنی تھی وہ ہماری ہوئی یہاں پہ کچھ انڈر ٹریننگ لوگ ہیں جو یہاں پہ سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ ان کو کیا سہولیات ہیں اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ادارہ جو ہے باقی اداروں سے ڈیفرنٹ ہے اسلام علیکم علیکم سلام سر آپ کہاں سے آئیں ہیں آپ گورنمنٹ ٹیچر ہیں تو کیا آپ کو کیسا یہاں کا لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے جو انیشیئیٹیو لیا ہے پروموشنل لنک ٹریننگز کو سپیڈ اپ کیا ہے اور یہ ریجنل لیول پہ ٹریننگ کنڈکٹ ہو رہی ہے جس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے پارٹیسپینٹس کو ان کو اپنے ہی ریجن میں ٹریننگ کا موقع ملا ہے جس کی وجہ سے وہ آسانی سے اس کو آویل کر رہے ہیں اس کے علاوہ گورنمنٹ آف پنجاب نے جو ہمیں یہاں پہ فسیلٹیز دی ہیں وہ بہت اچھی ہیں ٹریننگ سینٹر قائد اسلام آباد میں بہترین انوائرمنٹ بہترین اکیڈمک فسیلٹیز اور جو ریسورس پرسن ہیں ان کی کوالٹی جو ہے وہ بہت اچھی ہے جو ہم جس کی وجہ سے ہماری لرننگ پہ بہت اچھا اثر پڑ رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پر سپورٹس کا بڑا زبردست جو سسٹم ہے وہ سٹارٹ کیا گیا ہے وزیراعلا پنجاب کی یہ ایک کاوش تھی کہ سپورٹس کی ریویمپنگ کی جائے سکولز کے اندر لیکچرز اور پریکٹیکلز کروائے جا رہے ہیں جس کو ہم جا کے سکولوں میں امپلیمنٹ کریں گے اور انشاءاللہ بیٹر چینج اس سے ہمیں فیل ہوگی سوسائٹی میں انشاءاللہ انشاءاللہ سر کچھ کہنا چاہیں گے آپ میں دستک اٹک سے بیلونگ کرتا ہوں اور یہاں پہ پرموشن لنک ٹریننگ کی سلسلے میں میں یہاں ریزیڈنس کی میری یہاں ہی ہے ہم ادھر ہی کر رہے ہیں اور جو یہاں اوورال ایک ایٹموسفیر ہے وہ بہت ایکسٹرارڈنری ونڈرفل ہے اس سے پہلے بھی میں ٹریننگ اٹینڈ کر چکا ہوں ڈپارٹمنٹ کے ڈیفرنٹ ہمارے سیکشنز میں ٹریننگ ہوتی رہی ہیں لیکن خاص طور پہ یہاں جو آئی سی ٹی کا پرگرام ہے وہ بہت ہی ایکسٹرارڈنری طریقے سے یہاں پہ چل رہا ہے کیونکہ لیٹس ٹرینڈ آپ کو پتہ ہیں انفرمیشن کے ساب سے جو کمیونکیشن انڈ ٹیکنالوجی ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس ہے اور پوری ورل اس چیز پہ سوچ رہی ہے کہ ہم کس طریقے سے جو لیٹس ٹرینڈ ہیں اس کو کس طرح سے ہم میٹ کریں گے تو وہاں سے ہماری جو ٹریننگز جب ہم باپس اپنی انسٹیوشن میں جائیں گے اداروں میں جائیں گے تو ہم اپنے سٹوڈنٹس میں انکلکیٹ کریں گے تو ہمارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹرینڈ سے بھی جو ہیں نا وہ بے شک بے شک جی میں آپ بھی یہاں پہ ٹریننگ کر رہی ہیں کچھ کہنا چاہیں گی جی بلکل کہنا چاہوں گی سب سے پہلے تو میں قائد منجاب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ہمیں ہوم انڈیوینل لیول پہ ٹریننگ کرنے کو انہوں نے موقع دیئے کیونکہ اکثر فیمیلز کو پہلے ٹریننگ کرنے کے لیے لاہور قائد میں جانا پڑتا تھا ظاہر ہے اسلام آباد سے لاہور ٹریول اور پھر چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے جانا یا ساتھ لے کے جانا ان کے لیے بہت بڑی ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا ہاستل کے حوالے سے میں کہنا چاہتی ہوں بہترین انوارمنٹ ہے کالج کے حوالے سے بہترین ہمارے ماسٹر ٹرینرز ہیں آئیڈیال ماحول ہے کھانا میں بہت اچھا دیا جا رہے ہیں اور ماسٹر ٹرینرز اپنا ہنڈر پرسنٹ دے آئی سی ٹی لیبز یوز آف لائبریری اور ایچ اور ایوریٹنگ جو ان کے اپنے ریسورسز میں ہیں اب تک ہم بہترین ہنڈر پرسنٹ دینے کی کوشش کی ہے اور ہم اپنے اندر امپرویمنٹ فیل کر رہے ہیں تینکیو سو مچ تینکیو میم تینکیو بیٹا آپ بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں جی سر سب سے پہلے تو میں قائد اسلامباد کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں قائد اسلامباد ہمیں بہت ہی بہتر طریقے سے یہاں پر ہر طرح کی سہولیات فرام کر رہا ہے اگر ہم اپنے ریسورس پرسنس کی بات کریں ایڈکیشن آفیسرز کی بات کریں نہائیت ہی قابل ترین اس آدزہ ہمیں مہیا کیے گئے ہیں اور باقی بھی تمام سہولیات اس طرح سے بھی ہمارا یہاں پہ جو ہمارے جو ہمارے رومز ہیں ماشاءاللہ بہت اکبت ہیں ہمارا کانٹنٹ بہت زیادہ فوکسٹ ہے بہت ارگنائزد ہے ہمارے جو بھی لرننگ مچیریل ہمیں پروائیڈ کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی بہترین ہے اور قائد اسلامباد thank you so much